موسلم لگ نون کی اندرونی اختلافات کھل کر سامنے آنے لگے پارٹی کے دو سابق وزرہ میں تھن گئی ایک دوسرے پر وقفے وقفے سے لفظی گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے تازہ بیان میں پرویز رشید نے چودری نصار کو منافق قرار دے دیا کہا چودری نصار نے ایک الیکشن شیر کے نشان کے بغیر لڑا جو بری طرح ہارے ان کے بیان سے ان کی منافقت نظر آتی ہے چودری نصار نے خوب جوابی وار کیا اور ان کے ترجمان نے پرویز رشید کو خوش آمدی اور سیاسی عرصتو قرار دے دیا چودری نصار کے ترجمان نے کہا کہ پرویز رشید بیان بازی کے بجائے حکومت کو نیوز لیکس ریپورٹ منظر آم پر لانے کے لیے مجبور کریں اس سے قبل گزشتہ روز بھی پرویز رشید نے چودری نصار کے پارٹی سے اخلاص پر سوال اٹھایا تو ترجمان چودری نصار نے کہا کہ وہ ایسے شخص کی باتوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے جس کا مسلم لیگ نون سے تعلق واجبی ہو جس نے آج تک کانسلر کا الیکشن ہی نہیں لڑا وہ نون لیگ کا پردھان منتری بن بیٹھا ہے پاک فوج کے بارے میں موڈی جیسی سوچ رکھنے والا شخص نون لیگ کا سیاسی وارث بن بیٹھا ہے سابق وزراء اور پارٹی کے اہم رہنماؤں کی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی جہاں پارٹی کے اندرون اختلافات کی کہانی سنا رہی ہے وہیں سیاسی تجزیہ نگاروں کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہے